اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین اب سے تقریباً ہفتہ قبل ایک افسوسناک لاہور میں واقعہ پیش آتا ہے ایک بچیوں کا ٹرپ جا رہا ہوتا ہے لاہور سے کشمیر اور اس کے ساتھ اندہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے یہ آپ سب کو معلوم بھی ہوگا لیکن ایک شارٹ سی ڈیٹیلز میں آپ کو دیتی چلوں اب اس کیس میں تقریباً ایک سے دو دن قبل بہت ہی اہم ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں بہت ہی اہم لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ پتہ چلا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے تھے اور کیا سارا معاملہ تھا ناظرین یہ ہفتہ قبل واقعہ پیش آتا ہے اور یہ بس ہوتی ہے ایک سکول کی نیجی سکول کی اور یہ جاری ہوتی ہے ٹرپ پہ جارے ہوتے ہیں کشمیر تقریباً رات کے ڈیڑھ بجے یہ بس جب روانہ ہوتی ہے اپنے روٹ پہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دو بچیوں کو گولی لگی ہے ایک بچی نمرا جس کے سر پہ گولی لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بچی جس کا نام آئیشہ ہے اس کو بھی گولی لگتی ہے آپ ناظرین تھوڑا آگے چل کے بس میں سوار بچیوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہماری کلاس فیلو جو ہمارے ساتھ یہ بچیاں سوار تھیں ان کو گولی لگ چکی ہے بس وہاں رکتی ہے ریسکیو کی ٹیمز کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ہسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے جب ہسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے تو سکول وین میں جو ٹیچر موجود ہوتی ہے وہ ان بچیوں کے گھر اطلاع دیتے ہیں کہ اس طرح سے معمولی چوٹ لگی ہے آپ کے بچوں کو آپ فوراں ہسپٹل پہنچیں اب یہاں پہ آپ ان کی نااہلی دیکھیں یا کیر لیسنس دیکھیں کہ یہ خیر سے روانہ ہو جاتے ہیں دوبارہ اپنے سفر پہ اور ان بچوں کو ہسپٹل چھوڑ کے بھائی جو ہے ایک بچی کا وہ پہنچتا ہے نیمرا کا بھائی اور جس کا نام حمزہ ہے یہ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میری بہن کو تو گولی لگی ہے خیر اس میں سے ایک بچی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ خطرے سے باہر ہوتی ہے لیکن دوسری کی حالت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ اسے وینٹی لیٹر پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے ایک بچی کے سر میں جو گولی لگتی ہے وہ سر سے آر پار ہو کے نکل جاتی ہے اس وجہ سے وہ بچ جاتی ہے لیکن دوسری کی کنڈیشن بہت زیادہ سویر ہوتی ہے جب پولیس پہنچتی ہیں موقع پہ ہسپٹل تو سارے بیان ریکارڈ ہوتے ہیں اور وہ اس وین کو دوبارہ بلاتی ہے کہ آپ واپس آئیں اور آ کے اپنے بیان ریکارڈ کرائیں ڈرائیور دوبارہ بس مورتا ہے اور یہ آ کے پہنچتے ہیں تمام لڑکیوں کے جو ستائیس لڑکیاں اس بس میں موجود ہوتی ہیں ان کے بیان ریکارڈ کیا جاتے ہیں ابتدائی طور پر یہ جو معاملہ دیکھا گیا یہ بلکل بلائنڈ مرڈر کے بلائنڈ سارا کیس دیکھا گیا کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ سسپیکٹ کون ہے اچانک سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو گولی لگی ہے اور یہ سارا معاملہ آنن فانن ہو جاتا ہے پولیس تمام سیسٹیوی فوٹیجز دیکھتی ہے ساری چیزوں کو دیکھتی ہے ستائیس لڑکیوں کے بیان ریکارڈ کرتی ہے پولیس اب ناظرین یہ بچہ کہتی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ گاڑی میں اتنا زیادہ میوزک لگا ہوا تھا کہ ہمیں گولی کی آواز سنائی نہیں دی پولیس کی اب یہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے پولیس مختلف سے سیٹیوی فوٹیجز دیکھتی ہے اور اس میں ایک کار ملتی ہے یہ کار جو ہے یہ پتوکی سے پتوکی کے رہنے والے ہوتے اور انہوں نے رینٹ پہ کار لے رکھی ہوتی ہے بچوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میوزک کا شورت اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ گولی کب آئی اور کس طرح سے لگی یہ تو گاڑی جب بس کے شیشے ٹوٹے تو معلوم ہوا اب ناظرین ہوا یہ کہ انویسٹیگیشن پولیس نے شروع کی اور چھے ملزیمان کو گرفتار کیا ایک ساتھی ان کا بھاگا تھا جو اب وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے پولیس یہ کہتی ہے کہ گاڑی کے ملک آفتاب ملک آفتاب کی نشان دہی پر گاڑی کو بھی ٹھوکر نیاز بیک سے برامت کر لیا گیا ہے یہ انہوں نے رینٹ پہ گاڑی لی ہوئی تھی یہ پتوکی پہ پتوکی ایک شادی ایک مہندی اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے اور یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے اور نشے میں دھوت تھے اب ناظرین جو اہم اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جب یہ نشے میں دھوت تھے کارڈ ڈرائب کر رہے تھے جب یہ لاہور آئے اور جب انہوں نے اس گاڑی کو دیکھا تو انہوں نے اسے اوور ٹیک کرنا شروع کر دیا گاڑی کو اوور ٹیک کیا زگزگ کیا بس ٹریور نے بھی آگے سے یہ کیا کہ گاڑی کی سپیڈ بڑھانے لگا گاڑی کی سپیڈ جب اس نے بڑھائی اور انہوں نے زگزگ کی کوشش کی اوور ٹیک کرنے کی کوشش کی بدتمیزییں کی اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کر دی اب جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو پہلے دن سے بات ہو رہی ہے کہ کس نے گولی چلائی یہ چھے لوگ تھے اس میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو بھی تک تیار نہیں ہے اور پولیس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کس شخص نے گولی چلائی ہے اب وہ جو بچی ہے اس کی حالت بھی ایک تو بہت ہی تشویشناک ہے وینٹی لیٹر پہ ہے اور ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو سرچری ہے وہ بہت ہی پچیدہ ہے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے اور سارے فیصلے کرنے کے بعد ہی وہ سرچری کی جائے گی اس بچی کی دوسرا یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتائی یہ مہندی سے واپس آ رہے تھے انہوں نے فائرنگ کی اور ان میں سے ایک یا دو لڑکوں کے پاس اسلے تھا اس کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے فائرنگ کی اور جو بس پہ ٹوٹل فائر ہوئے ہیں وہ تین ہوئے ہیں اب ناظرین یہ انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے جو اس میں ایک سسپیکٹ جو اس وقت سامنے آ رہا ہے جس کا نام عمر ہے والد خالد ہے اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اس کا ریکارڈ ہے وہ کریمنل ہے یہ ڈرگز کی ڈیلنگز میں انوالو رہا ہے اور اس کا والد بھی ان سارے کاموں میں ملوث اور اس وقت وہ جیل میں ہے یہ ناظرین اب تک کی بڑی ایک اہم اپ ڈیٹس تھی اور بچی کی جو حالت ہے وہ اس وقت بہت ہی تشویشناک ہے دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے پولیس بھی اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ بھی معلوم کرنا ہے دوسرا یہ کہ ان کو جوڈیشل بھی کر دیا گیا ہے اور ان کے شناکت پریڈ کا بھی سارے پولیس انتظامات کر رہی ہے کہ بچی آئیں جو سوار تھے وہ آ کے پریڈ کریں وہ آ کے دیکھیں ان میں سے کون تھا لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا بچوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس نے کہاں سے فائرنگ کیا اور کیا سارے معاملات ہوئے ہیں دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے مزید اپ ڈیٹس کیلئے میرے ایک ایک آنٹس کو فالو کر لیں اپنا خیال رکھیں اپنا فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں اللہ حافظ